بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہمارے کچن میں جو ریسپی تیار ہو رہی ہے وہ ہے سٹرابری آئس کریم سٹرابری آئس کریم بہت زبدست و ٹیسٹی بن کر تیار ہوئی تھی آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کریں اور آج ہم اس میں نئے انگریڈینز کے ساتھ آپ کو ریسپی بنانا بتائیں گے تو چلے چل کے بناتے ہیں سٹرابری آئس کریم سٹرابری آئس کریم کے لئے ہم نے ملک پاورڈر لیا ہے چار ٹیبل سپون کون فلور لیا ہے دو ٹیبل سپون سی ایم سی پاورڈر ون فورث ٹی سپون اس سے زیادہ ہم نے اس کو شامل نہیں کرنا سی ایم سی پاورڈر جو ہے یہ ہماری آئس کریم کو کریمی بناتا ہے اور اس کو حراب ہونے سے بھی بچاتا ہے اور اس میں کرسٹل بھی اس کی وجہ سے نہیں بنتے جی ایم س پاورڈر ہم نے ڈیڑھ ٹی سپون لیا ہے وہ ہم نے الگ الگ آپ کو سپون دکھائے ہیں تاکہ آپ بلکل لیول کر کے ہم نے یہ ٹی سپون لینے ہیں ڈیڑھ ٹی سپون ہم نے ڈالا ہے اس سے ہماری آئس کریم کا والیوم جو ہے وہ بڑھ جائے گا اس کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے اور اس میں ہم آدھا کب دودھ شامل کریں گے دودھ ہمارا ٹھنڈا ہونا چاہیے تاکہ ان سب انگریڈنز کو ملنے میں آسانی ہو اور اس میں گھٹلیاں نہ بنیں اس کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سسکرائب کریں آدھا لیٹر ہم نے دودھ لیا ہے اور اس میں ہم نے فائف ٹیبل سپون چینی ڈالی ہے اس کو ہم چھولے پر رکھیں گے اور چینی کھلنے تک اس کو ہم جب تک اس کو بار نہیں آتا اس کو ہم کوک کریں گے دودھ کو ہمارا بار آ گیا ہے اور چینی اچھی طرح اس میں مکس ہو گئی آج ہم بلکل ہلکی کر دیں گے اور جو مکسر ہم نے ریڈی کیا تھا وہ ہم اس کو فورا شامل کر کے اس کو فورا شامل کریں گے اور فورا ہم اس کو چلائیں گے تاکہ اس میں گھلکیا نہ بنیں اور اس کیوں اتنی دیر پکائیں گے کہ یہ تھوڑا گھاڑا ہو جائے دو تین سٹیپ میں ہماری آسکریم تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں دودھ ہمارا گھاڑا ہو گیا ہے اچھا چمچ پر نظر آ رہا ہے تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کو ایک ڈھونگے میں شیفٹ کریں گے ہم نے اس کو ایک ڈھونگے میں ڈھک دیا ہے اس کو ڈھک کر ہم چھے سے سات گھنٹے کے لیے فریزر پر رکھ دیں گے سٹرابری کو ہم نے گرینڈ کر لیا تھا 500 گرام ہم نے سٹرابری لی اور اس کو اچھی طرح ہم نے باری گرینڈ کر دیا اور ایک پین میں ہم اس کا ہم ایک جیم تیار کریں گے اور اس میں ہم 5 ٹیبل سپون چینی ڈالیں گے اور اس کو اتنا کک کریں گے کہ یہ جیم کی شکل اختیار کر لیں تاکہ آئس کریم میں ہمارے کرسٹل شامل نہ ہو یہ سٹیپ آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا اس طرح آئس کریم بنانے سے آئس کریم بہت ہی زبدست تیار ہوتی ہے چینی کو اچھی طرح مس کر کے ہم اس کو کافی دیر تک کریں گے کہ یہ بالکل جیم کی طرح گاڑا ہو جائے گا یہ دیکھیں گے بلکل سٹرابری جو ہے ہماری جیم کی طرح تیار ہو گئی ہے اس کو ایک پیالے میں ہم شفٹ کر کے اس کو بھی ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سسکرائب کریں لائک اور شیئر ضرور کریں ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو اس کو کومنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں چھ سات گھنٹے کے بعد یہ ہمارا کافی حد تک جم گیا تھا اس کو ہم نے چھری کی مدد سے نشان لگائی ہیں تاکہ ہماری بلیڈ جو ہے ایک بیٹر کے خراب نہ ہو اس کو ہم اچھی طرح بیٹ کریں گے اس میں ہم وینیلا ایسنس ڈالیں گے ونٹی سپون آپ کی مرضی ہے اگر آپ کے پاس سٹرابری سیل سے تو آپ وہ ڈال دیں لیکن ہم نے وینیلا ایسنس ڈالی ہے اب ہم نے جو جیم تیار کیا تھا اسٹرابری کا وہ ہم اس میں شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے جہاں تک ہم نے وینیلا ایسنس ڈالا تھا وہ ایک قسم کی ایس کریم کی بیس ہے آگے آپ نے جو بھی اس میں فلیور ڈالا ہو اسٹرابری کا یا مہنگو کا یا کوئی بھی چیز تو وہ آپ اس کو ڈال سکتے ہیں ہم نے اسٹرابری کا جیم ڈالا اس میں یہ اس کو اچھی طرح ہم نے بیٹ کیا اب ہم اس میں دو سو ایمل کریم ڈالیں گے چینی جو ہے ہم نے جیم میں اور دودھ میں فائی فائف ٹیبل سپون ڈال دی تھی اس لئے ہم نے کریم جو ہے وہ ہم نے اسی طرح شامل کی ہے اگر آپ کو ٹیسٹ کر لیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس میں پی سی ہوئی دو سے تین ٹیبل سپون چینی شامل کر دیں اور اگر آپ کے پاس آئس کریم جو ہے وہ میٹھی ہے تو آپ جیم اور اس دودھ میں اپنی چینی کی مقدار کو دو دو ٹیبل سپون کم کر کے تین تین ٹیبل سپون صرف ٹانے نہیں تو بہت میٹھی آئس کریم تیار ہوگی ہم نے پانچ میٹ اس کو بیٹ کیا تھا یہ اس کا والیم دیکھیں کتنا بڑھ گیا ہے اب ہم اس کو اپنے گلاسوں میں شیفٹ کریں گے بلکل کریمی سٹیکچرس کا بنا ہے بہت ہی شائنی ہے اور یہ بہت ہی زبدست بازار جیسی اس کریم گھر میں تیار ہوئی تھی گھر میں اس کریم تیار کر کے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ساف ستری اس کریم ہم نے تیار کی ہے تمام ایس کریم ہم اس پر ڈبے میں ڈال دیں گے ایس کریم کے ہر سٹیپ کو آپ بہور سے دیکھیں اور ہر سٹیپ جو ہے وہ اسی طرح فالو کریں تو آپ کی ایس کریم بہت زبدست تیار ہوگی اب اس کے اوپر ہم ریپنگ شیٹ لگائیں گے ریپنگ شیٹ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ برف کے کرسٹل اس کے اوپر نہ جمیں اس کے بعد ہم اس کو ڈھک کر ایئر ٹائٹ ڈبے سے ہم اس کو فریزر میں آٹھ گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے یا آور نائٹ جبنی کلاسوں میں ایس کریم لگائی ہے اس پر بھی ہم فائل چڑھا دیں گے یہ ایس کریم بہت زبدست بنی تھی آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں اور اپنے بچوں کو خوش کریں گھر میں ایس کریم بنانے کا بہت مزا آتا ہے آور نائٹ کے بعد ہماری ایس کریم دیکھیں بلکل ریڈی ہو گئی ہے جم گئی ہے بلکل اور بہ آسانی ہم نے یہ دیکھیں ہمارے سکوپ میں نکل آئی ہے یہ ایس کریم بہت زبدست تیار ہوئی تھی یہ ہم نے سی ایم سی پاورڈر اور جی ایم ایس پاورڈر کے ساتھ تیار کی ہے بزار میں اسی طرح ایس کریم تیار ہوتی ہے اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ ٹیک کیر اللہ حافظ